موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دا ورڈ میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین گرامی اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ چھٹیوں اور فارغ اوقات میں سہت کے شوکین افراد اپنی فیملی کے ہمراہ سیر و تفریق کے لیے مختلف ممالک کے جزائر پر جانا پسند کرتے ہیں لیکن کیا آپ یہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے جزیرے بھی موجود ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ ان جزیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جانے والے افراد ممکنہ طور پر زندہ واپس نہیں آتے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ان جزیروں میں ایسے کیا راز چھپے ہیں جو انسانوں کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں جس میں لا تعداد ایسے افراد کی قبریں موجود ہیں جو تاؤن کی وبا کا شکار بن کر موت کے موں میں چلے گئے ایک اندازے کے مطابق ان افراد کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہیں جبکہ اس جزیرے پر ایک ایسا ڈاکٹر بھی موجود تھا جو دماغی امراض کے شکار افراد کا علاج کرتا تھا اور اسی وجہ سے یہ جزیرہ دماغی مریضوں کا گھر بھی بن چکا تھا تاہم اس ڈاکٹر نے بھی ایک ٹاور سے کود کر خودکشی کر لی کیونکہ اس کا دعوی تھا کہ اسے بھوت دکھائی دیتے ہیں اسی بنا پر اس جزیرے سے کئی خوفناک کہانیاں وابستہ ہو گئی اور لوگوں نے یہاں جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا اس جزیرے میں چند دن گزارنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہر وقت عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں جن کو سن کر یہی لگتا ہے کہ یہ آوازیں کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق کی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر ویسے تو جانے پر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن کوئی بھی یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہاں جانے والا کوئی بھی شخص کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا دوستو اسی طرح ری یونین آئلنڈ نامی جزیرہ بھی خطرات سے بھرا پڑا ہے جو سترمی صدی سے آباد ہے تاہم یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک جزیرہ بھی ہے کیونکہ اس کے پانیوں میں بڑی تعداد شارک مچھلیوں کی پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دوہزار گیارہ اور دوہزار پندرہ کے دوران سترہ شارک حملوں میں سے ساتھ حملے محلک ترین ثابت ہوئے اور ان ساتھ حملوں میں بڑی مچھلیوں نے اپنا شکار بننے والے انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جس کے بعد سال دوہزار تیرہ میں آدھے سے زیادہ ساحلی علاقے میں تیراکی اور سرفنگ پر پابندی آیت کر دی گئی لیکن اب آپ یہاں تیراکی تو کر سکتے ہیں لیکن صرف اپنی ذمہ داری پر ناظرین گرامی اس کے علاوہ ابھی حالی میں دریافت ہونے والے ایک خطرناک جزیرے نے لوگوں کے درمیان خوف و حراز پھیلا دیا ہے گزشتہ سال نومبر میں نات کیرولینہ کے سمندری ساحل کے قریب اچانک ایک ایسا جزیرہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حکام مسلسل لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں اور وہاں جانے سے روک رہے ہیں ورجینیا کے ایک پائلٹ کے مطابق یہ نیا جزیرہ چند ہفتے قبلی سمندر سے اُبھر کر باہر آیا ہے جبکہ یہ خطرناک جزیرہ ایک میل طویل ہے اور ایک سو چھالیس میٹر چوڑا ہے جو نارت کیرولینہ کے بکسٹن نامی ساحل کے قریب آکے ہیں اس جزیرے کو سب سے پہلے پائلٹ جانیٹ ریگن نے دریافت کیا جو یہاں اپنے گیارہ سالہ بیٹے کو سی پیاں جمع کرنے کے لیے لے گئے تھے چونکہ یہاں بے پناہ سی پیاں پائے جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس لڑکے نے اس جزیرے کا نام شیلی آئیلینڈ رکھ دیا نارت کیرولینہ ساحل کی اسوسییشن کے صدر بل سمیت نے کئی انکشافات کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مقام ہے اور یہاں جانا ان کی جان لے سکتا ہے اس جزیرے کے خوفناک ہونے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ جزیرہ ایک ایسے سمندری مقام کے انتہائی قریب ہے جہاں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے اور جزیرے کی ریت کے نیچے ماہگیروں کے کانٹے نصف ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مقام پر موجود پانی کے نیچے شارک اور دیگر کئی قسم کے محلک سمندری جانوار بھی پائے جاتے ہیں لیکن بات یہیں پہ خط نہیں ہوتی بلکہ اسی مقام پر ایک ایسا دریاب بھی موجود ہے جو خطرناک کرنٹ پیدا کرتا ہے بل سمیت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ اس جگہ شارک کے حملے کا خوف ہے لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات یہاں دوبنا ہے اس جزیرے تک رسائی صرف کشتیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ فوٹوگرافر چیڈ کوکزیرہ نے اس جزیرے کی تصاویر ڈراؤن کی مدد سے حاصل کی ہیں بل سمیت کا مزید کہنا ہے کہ اس مقام کے محلے وقوع میں مسلسل تبدیلی واقع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے امکان ہے کہ آئندہ آنے والے ایک یا دو سال کے دوران یہ جزیرہ یا تو اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے یا پھر مکمل طور پر واپس ڈوب سکتا ہے دوستو ان جزیروں کی فیرسٹ میں اینڈامان کا جزیرہ بھی شامل ہے جسے بھارت کا سب سے خطرناک جزیرہ کہا جاتا ہے اس جزیرے پر آباد قبیلہ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا اور یہ لوگ ان آخری لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جدید تہذیب کو اب تک نہیں اپنایا کیونکہ یہ تنہا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور انہوں نے الگ تھلگ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا قائم کر رکھی ہیں یہ قبیلہ دیگر مقامات سے آنے والے افراد کو اپنے جزیرے پر برداشت نہیں کرتا اور انہیں قتل کر دیتا ہے اسی وجہ سے یہ جزیرہ نوگو ایریا بن چکا ہے ماہرین بشریات کو خطرہ لاکھ ہے کہ ان سے رابطہ کرنے یا میل جول بڑھانے کے نتیجے میں انہیں عام انسانوں کی وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کے خلاف ان کے جسم میں مدافعت نہیں پائی جاتی اس لیے اس جزیرے میں داخل ہونے پر اب پابندی آئید ہے اور اس کے گرد پانچ بحری میل کے علاقے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا کہنے کو تو یہ جزیرہ بھارت میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو بھی حکومت اس قبیلے کے افراد پر کوئی مقدمہ نہیں چلائے گی دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جدھر صرف سامپ ہی سامپ ہے اور وہاں انسانوں کا داخلہ بلکل ممنوع ہے کیونکہ اس جزیرے میں اتنے بڑے سامپ موجود ہیں جو پورا انسان کھا جاتے ہیں برازیل میں واقعی یہ بہت خوبصورت جزیرہ ہے مگر وہاں سنہرے رنگ کے انتہائی زہریلے سامپ پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور پر کشش دکھائی دیتے ہیں مگر ڈس لیں تو ان کا زہر اتنا شدید قسم کا ہے کہ انسانی گوشت پگل کر ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے آبادی کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ دنیا سے کچ گیا اور پھر اس کو سامپ نگری کی حیثیت حاصل ہو گی سامپوں کی اس بستی میں کم از کم دو ہزار ایسی ایک سامپ پائی جاتی ہیں جن کو زہریلہ تسلیم کیا جا چکا ہے جبکہ چار ہزار نسلیں ایسی بھی ہیں جو انتہائی زہریلہ ہونے کی حامل ہیں اور انہیں سرخ تاج والے سامپوں کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے یہ جزیرہ اب بلکل ویران ہو چکا ہے جہاں بڑی بڑی جھاڑیوں اور ان میں موجود سامپوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے جبکہ آخری انسان جو وہاں رہا وہ انیس سو بیس کی دہائی کے آخر میں وہاں پر لائٹ ہاؤس کی پر تھا جو کشتیوں کو راستہ دکھانے والے لائٹ ہاؤس کی دیکھ پھال کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن پھر ایک دن سامپوں نے کھڑکیوں سے داخل ہو کر اسے اور اس کے بیوی بچوں کو ہلاک کر دیا لہٰذا اب وہاں مستقل رہائش کسی کی بھی نہیں ہے بلکہ اب وہاں جانے کی کوئی بھی جرت نہیں کرتا کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس جزیرے کو دیکھنے اور اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے وہاں گئے لیکن پھر کبھی واپس نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ بحریہ وقتن فوقتن اس جزیری کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کا دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچرر اس جزیرے کے قریب اپنی قسمت تو نہیں آزمارا حکومت کی طرف سے صرف دو طرح کے لوگوں کو یہاں جانے کی اجازت ہے ایک نیوی کو جو وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے اور دوسرے ریسرچز کو جو وہاں سامپوں پر تحقیق کرنے چاہتے ہیں لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے ریسرچر بھی یہاں جانے سے گھبراتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سامپ یہاں آئے کہاں سے اور یہ خود آئے یا پھر ان کو کسی وجہ سے یہاں لائے آگیا اس حوالے سے ایک مقامی داستان کے مطابق سمندری ڈاکوں نے یہاں خزانہ چھپا رکھا تھا اور حفاظت کے لیے سامپ چھوڑ دیئے تاکہ یہ سامپ ان کے خزانے کی حفاظت کر سکے اور پھر ضرورت کے وقت یہاں سے خزانہ نکال سکے مگر یہ بھی کوئی معقول وجہ نہیں بنتی کیونکہ سامپوں نے واپس آنے پر انہیں بیڈس لینا تھا ایک دوسری وجہ جو کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سامپوں کی اتنی کسیر تعداد سطح سمندر کی کم ہوتی سطح کا نتیجہ ہے کیونکہ جب یہ جزیرہ برازیل سے علیدہ ہوا تو یہاں کچھ تعداد میں سامپ موجود تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور ان سامپوں کا شکار بنتے گئے اور سامپوں کی تعداد بڑھتی چلی گئے لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے پا